اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ گوگل ایڈسنس الٹرنیٹیو ایڈ نیٹورک شیئر کرنے چاہ رہا ہوں اگر آپ کی ویب سائٹ گوگل ایڈسنس سے مونیٹائز نہیں ہو رہی یا جو آپ کی ویب سائٹ کا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے وہ ڈیسیبل ہو گئے یا جو آپ کی ویب سائٹ کا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بار بار ایڈ لیمٹ لگ جاتی ہے یا جو آپ کی گوگل ایڈسنس کے اندر آپ کی ویب سائٹ کی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ان ویلڈ زیادہ لگ رہے تو آپ اپنی ویب سائٹ کو اس ایڈ نیٹورک سے مونیٹائز کروا سکتے ہیں یہ جو ایڈ نیٹورک آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے اس کی تمام تر ڈیٹیئرز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے سیم گوگل ایڈسنس کی طرح ہی ایڈ نیٹورک ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل کی اوپر فاسٹ ٹائم آئیں تو چینل کو سبکرائب اور سبکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکنیں سرنازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے ایک سبکرائبر کی ویب سائیڈ اوپن گر کے دکھا دیتا ہوں جو اس ایڈ نیٹورک سے اپروفڈ ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ویب سائیڈ آپ کو سکرین کی اوپر نظر آ رہی ہے یہ گوگل ایڈسنس سے اپروفڈ نہیں ہے بٹ اس کی اوپر جو آپ کو ایڈ نظر آ رہے ہیں یہ گوگل ایڈسنس کے ایڈ ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں اس ایڈ کو کلوز کر کے یہ دیکھیں ایڈز بائی گوگل یعنی یہ جو ایڈ آ رہا ہے یہ گوگل ایڈسنس کا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں میں سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ جتنے بھی ایڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ ان کو چیک کرتے جائیں یہاں پہ ایک پوسٹ کے اوپر کلک کر کے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ایک پوسٹ کو میں نے اوپن کی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ جو پوسٹ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے سامنے سائٹ بار ایک ایڈ آ رہے اور اس کا راوہ سکرول کر کے نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ویب سائٹ کی جو کسٹومائزیشن ہے بہت ہی اچھی ہے بہت ہی زبردست طریقے سے جس بھی لڑکی کیا وہ کام کر رہے یہاں پہ میں آپ کو جسٹ ایڈ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں نیچے جو ایڈ آ رہے اور یہ جو سائٹ بار کے اندر ایڈ آ رہے ایک اور کٹیگری یا ویب سائٹ کی جو پوسٹ ہے وہ ہم اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ کوئی ایک اوپن کر لیتے ہیں چلی جی یہ والی اوپن کر لیتے ہیں میں آپ کو جسٹ یہاں پہ ایڈ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں سائٹ کے اندر ایڈ آ گئے آپ چیک کریں کہ یہ جو ایڈ نیٹورک ہے اس کے ایڈ لوڈنگ کی سپیڈ کتنی فاسٹ ہے جس طرح گوگل ایڈسنز کے ایڈ جو ہے وہ فاسٹ لوڈ ہوتے ہیں ویب سائیڈ کے اوپر اسی طریقے سے اس ایڈ نیٹ وارک کے جو ایڈ ہیں وہ بھی فاسٹ لوڈ ہوتے ہیں جی آپ کی ویب سائیڈ کے اوپر یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو لڑکا ہے اس نے یہی دو ایڈ لگائے ہوئے جو بھی پوسٹ جو بھی کٹیگری وزٹ کریں یہی دو ایڈ یہاں پہ ویب سائیڈ کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا جی کہ آپ کی ویب سائیڈ کے اوپر ایڈ کیسے نظر آئیں گے یہاں پہ اگر کپنی کی بات کی جائے تو اوریکیوڈیا.ai کپنی ہے جس سے آپ اپنی ویب سائیڈ کو مونیٹائز کر سکتے ہیں ان کا یہ دعویہ جی کہ یہ جو آپ کی ویب سائیڈ کی ارنی ہے اس کو مزید انکریز کریں گے یہاں پہ انہوں ساری ڈیٹیلز منشن کی ہوئے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ان کی افیشل ویب سائیڈ کے اوپر آگے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر مل چاہے گا سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتے ہیں یہاں پہ جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کی ویب سائیڈ اگر یہ ایڈ نیٹورک اپروف کر لیتا ہے تو آپ کی ویب سائیڈ کے اوپر نیٹیو ایڈ آئے گا ڈسپلی ایڈ آئے گا اور ویڈیو ایڈ یہ تین قسم کے جو ایڈ ہیں آپ کی ویب سائیڈ کے اوپر یہ ایڈ نیٹورک دکھائے گا سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتے ہیں یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہوئے کہ نیٹیو ایڈ آپ کو کیوں چوز کرنا چاہیے ڈسپلی ایڈ کیوں چوز کرنا چاہیے اور ویڈیو ایڈ آپ کو اپنی ویب سائیڈ کے اوپر کیوں لگانا چاہیے یہاں پر یہ جتنی بھی تفصیلات آپ یہاں پر ان کی افیشل ویب سائیڈ کے اوپر آگے خود چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اپنی ویب سائیڈ کو ایڈ نیٹورک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کیا پروسیجر ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ٹاپ پر آپ کو لاغن کے سامنے تری لائنز نظر آ رہی ہیں ان کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ ان سے اپنی جو ایپ ہے اس کو بھی مونیٹائز کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سائیڈ کو بھی سیکنڈ نمبر پر آپ نے ویب سائیڈ مونیٹائز کا یہ جو ٹیپ آ رہا ہے اس کو پر کلک کرنی ہے یہاں پر بھی کافی ساری تفصیلات ہے آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم سکرول ڈاؤن گر کے نیچے آتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں ایک فارم نظر آ رہا ہے ہمیں کنٹیکٹ آس کا اس کو سمپلی آپ نے فیل کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ کا نیم آجے گا موبائل نمبر ای میل اس کے بعد آپ نے اپنی ویب سائیڈ کا ایڈریس انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کی جتنے بھی منتلی پیج ویو آ رہے ہیں وہ آپ نے انٹر کرنا ہے ٹائپ آف بزنس آپ کی بزنس کا ٹائپ اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو فارم میں چھوٹا سے اس کو آپ نے فیل کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سینڈ کے بٹن کے اوپر کلک کرنی ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو ریکیوڈیا جو کپنی ہے اس کو میل چلی جائے گی تو یہ جو ریکیوڈیا کپنی ہوگی اس کو میل چلی جائے گی کہ یہ جو ویب سائیڈ ہے یہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے اس کو جو منیجر ہوگا وہ آپ کو پھر میل کرے گا سارا کچھ آپ کی جتنی بھی بات چیت ہوگی وہ میل کی اوپر ہوگی ان کا جو منیجر ہے وہ آپ کو میل کرے گا کہ کیا آپ اپنی ویب سائیڈ ہم سے منیجر کروانا چاہتے ہیں اس کو آپ نے بتانا ہے جی میں کروانا چاہتا ہوں وہ آپ کے ساتھ ایڈ ڈارٹ ٹی اکس ٹی کی فائل شیئر کرے گا آپ نے اپنی ویب سائیڈ کے اندر لگانی ہے اور ویب سائیڈ کے اندر لگانے کے بعد آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں نے اپنی ویب سائیڈ کی جو ایڈ ڈارٹ ٹی اکس ٹی کی فائل ہے وہ اپ ڈیٹ کر دی ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جو ویب سائیڈ میں نے چیک کی ہے کہ ایڈ ڈالٹی ایکشٹی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے اب آپ سال سے چودہ دن آپ نے ویٹ کرنے اس کے اندر اندر آپ کو ریپلائی مل جائے گا کہ آپ کی ویب سائیڈ مونٹائز ہے یعنی یہ جو کپنی آپ کی ویب سائیڈ کو مونٹائز کرتی ہے یعنی جس طرح آپ کو گوگل ایڈسنس کی میل آتی ہے سیم اسی طریقے سے اس کپنی کی میل آپ کو آ جائے گی جسے ہی میل آ جائے گی مونٹائز کے ساتھ آپ کو جو ان کے اپنے ایڈ ہوتے ہیں ان کے جو ایڈ سکرپٹ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے وہ آپ اپنی ویب سائیڈ کے اوپر جہاں جہاں پر بھی اپلائی کریں گے وہ سکرپٹ وہاں وہاں پر آپ کی ویب سائیڈ کے اوپر ایڈ آنا شو ہو جائے گا اور ساتھ یہ آپ کو اس طریقے سے ایک ڈش بورڈ بھی پروائیڈ کر دیں گے یہ دیکھیں رپورٹنگ ڈاٹ اور ایکیوٹیا ڈاٹ اے آئی کے نام سے یہاں پر آپ کی ویب سائیڈ کی ٹریفک ارننگ یہ تمام در چیزیں جو ہے یہاں سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ٹریفک آپ چیک کر سکتے ہیں پیمنٹ کی یہاں پر ڈیٹیلز ہے اس کے علاوے یہاں پر یہ دیکھیں رپورٹس کے سیکشن کے اندر آپ کی ویب سائیڈ کی جو رپورٹس ہوگی وہ آپ کو ملے گی اور ایڈ فارمنٹس یہاں پر یہ دیکھیں اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کو انفرمیشن مل جائے گی کسی بھی قسم کے کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو ان کو جو منیجر ہے آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ڈیٹیلز آ رہی ہے یہاں سے بھی آپ ان کے ساتھ ڈریک کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو ایک پرسنل منیجر جوئے وہ دے دیتے ہیں جس کے ساتھ آپ بات چیت کر کے اپنی ویب سائیڈ کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں تو یہ ایڈ نیٹ وارک کے جی اگر آپ کی ویب سائیڈ گوگل ایڈسن سے اپروفٹ نہیں ہو رہی یا آپ کی ویب سائیڈ کے اوپر کسی بھی قسم کے کوئی بھی ایشو بن گئے تو آپ اس ایڈ نیٹ وارک کو چوز کر سکتے ہیں یہ جو ویب سائیڈ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے اگر آپ یہ بائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپروفٹ ویب سائیڈ سیل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کپنی کے اپروفٹ ویب سائیڈ ہو یا گوگل ایڈسن کی ہو آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر نظر آ رہے آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں باقی بھی اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دیجئے اسماعیل ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ